بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہو فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں جب تین علامات ظاہر ہونے لگیں تو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ چند دن کے اندر اس دنیا فانی سے کوچھ کرنے والا ہے اور یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی بھرپور تیاری میں لگ جائیں یہ تین علامات کون سی ہیں جان لینے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے محترم ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ جد الانبیاء ہیں حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پوتے تھے اور وہ نبی جن کو اللہ نے بڑی خوبصورتی عطا کی تھی اتنی خوبصورتی کہ مصر کی شہزادیوں نے جب انہیں دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کار دیں مگر انہیں پتہ تک نہ چلا کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں اس قدر مگن ہو گئی تھی ان کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر تھی اور انہوں نے سیب اور چھری پکڑی ہوئی تھی وہ سیبوں کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے فرشتے سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے گہری دوستی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام جب اللہ کے نبی کے گرد و نوا کے علاقے میں کوئی روح نکالنے جاتے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر ضرور آتے اور ان سے ملاقات ضرور کرتے گہری دوستی تھی اس لئے جب بھی موت کا فرشتہ حضرت عزرائل علیہ السلام اس کی طرف جاتے کسی کی روح قبض کرنے کے لئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر ضرور جاتے اور کہتے کہ فلان کی جان قبض کر کے آ رہا ہوں یا فلان کی روح نکالنے جا رہا ہوں ایک دن اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے کہا اے دوست جب تم میری روح نکالنے آنا مجھ سے وعدہ کرو کہ جب مجھ سے تم میری روح نکالنے دنیا سے جدہ کرنے آو گے تو پہلے مجھے ضرور بتاؤ گے حضرت عزرائل علیہ السلام نے حامی بھر لی کہ جب روح نکالنے آوں گا آپ کو ضرور مطلع کروں گا حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے دن گزرتے گئے جسم میں طاقت ختم ہو گئی زبان میں ذائقہ ختم ہوتا گیا اللہ کے نبی کی کمر جھگ گئی رزق کا دانہ پانی بھی ختم ہو گیا اور موت کا وقت آ پہنچا اسی دن حضرت عزرائل علیہ السلام ان کے گھر میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب موت کے فرشتے کو دیکھا تو پوچھا کیسے آنا ہوا ملاقات کے لئے آئے ہو تو موت کے فرشتے نے کہا کہ نہیں ملاقات کے لئے نہیں آیا آج تو میں آپ کی روح نکالنے آیا ہوں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اے دوست میں نے تجھے کہا تھا کہ جب میری روح نکالنے آنا تو پہلے مجھے بتانا مگر آپ نے مجھے بتایا تک نہیں تو ملک الموت نے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ کے ساتھ میرا گہرہ یارانہ ہے آپ کے ساتھ میری گہری دوستی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو نہ بتاؤں میں نے آپ کو ایک بار نہیں دو بار نہیں بلکہ سات بار بتا چکا ہوں کہ میں آپ کی روح نکالنے آ رہا ہوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا کہ وہ کیسے تو ملک الموت نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کے محلے میں فلاں شخص کی روح نکالنی تھی نکال لی جب آپ کے محلے میں میں نے فلاں بوڑے کی روح نکالی تھی جس کی تدفین بھی آپ نے ہی کی تھی آپ کے شہر میں آپ کے علاقے میں آپ کی گلی میں آپ کے محلے میں میں نے فلاں بچے کو مارا تھا اس کی روح نکالی اے اللہ کے نبی میں صرف ان کو مارنے نہیں آیا تھا آپ کو بھی بتانا تھا کہ آج ان کی باری ہے کل آپ بھی تیار ہو جائے آج اس بوڑے کی باری اس بچی کی باری آج اس نوجوان کی باری ہے میں صرف ان کو مارنے نہیں آیا تھا میں آپ کو بھی بتانے آیا تھا کہ کل آپ بھی تیار ہو جائے آپ کے پاس بھی آنے والا ہوں تو میں آپ کو ایک بار نہیں سات بار بتا چکا ہوں ناظرین موت کا فرشتہ جو ہمارے ہمسائے کی روح نکالنے آتا ہے اس وقت وہ صرف اس کو ماننے نہیں آتا بلکہ ہمیں بھی بتاتا ہے کہ آج اس کی باری ہے کل آپ بھی تیار ہو جائیں تو جب محلے میں موت کا فرشتہ آ جائے داخل ہو جائے وہ کسی کی بھی روح نکال کر چلا جائے باقی والے تیار ہو جائیں کہ اگر یہ مر گیا آج میرا گہرا دوست مر گیا آج میرا باپ چلا گیا میرا بھائی چلا گیا کوئی بھی جا سکتا ہے تو صرف یہ نہیں گیا پیچھے ہم بھی جانے والے ہیں خدارہ یہ زندگی کے لمحات ہم سب کے لئے غنیمت ہیں انہیں لمحات کو غنیمت جانو زندگی کو برباد مت کرو برف کی طرح زندگی پگلتی جا رہی ہے ایک شخص تھا بازار سے گزرا اس نے دیکھا کہ ایک شخص برف بیچ رہا ہے رو رو کے کہہ رہا ہے دنیا والوں مجھ سے میری برف خرید لو میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا مال پگلتا چلا جا رہا ہے میری برف کترہ کترہ کر کے پگلتی چلی جا رہی ہے اگر یہ کترہ کترہ کر کے ایسے ہی پگلتی رہی تو مجھے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا خدارہ مجھ سے میری برف خرید لو اس سننے والے سمجھدار شخص نے کہا بھائی جس طرح تیری کہانی ہے بلکل اسی طرح میری کہانی ہے کہ برف والے نے کہا وہ کیسے اس نے کہا جناب تیری برف پگلتی جا رہی ہے میری قیمتی زندگی پگلتی جا رہی ہے تیری برف کی طرح کترہ کترہ کر کے میری زندگی دن بہ دن لمحہ بلمحہ کر کے گزرتی چلی جا رہی ہے تو ان لمحوں کے اندر اپنی برف بیچ ڈالے گا بدلے میں کچھ نہ کچھ ملے گا تو تجھے خسارہ کا مو نہیں دیکھنا پڑے گا نقصان کا مو نہیں دیکھنا پڑے گا تو فائدے من رہے گا بلکل اسی طرح اگر میں نے زندگی کو نیک عمال کے بدلے میں نہ بیچا تو میری زندگی برف کی طرح زائع ہو جائے گی مجھے بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا قیامت والے دن میں ظلیل ہو جاؤں گا رسوہ ہو جاؤں گا ناظرین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فرمایا کہ زندگی میں جب تین علامات ظاہر ہونے لگیں تین نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لینا موت کا فرشتہ آنے والا ہے نمبر ایک جب سیاہ بال سفید ہو جائیں نمبر دو جب بدن سے توانائی ختم ہو جائے نمبر تین جب کمر جھک جائے ٹیڑی ہو جائیں جسم میں طاقت نہ رہے ہاتھ تو ہیں مگر چھونے کی طاقت نہیں پیر تو ہیں مگر چلنے کی حمت نہیں سب کچھ ہے لیکن صلاحیت چھین لی گئی ہے جب یہ علامات ظاہر ہونے لگیں تو جان لے موت قریب ہے اس سے پہلے کہ اللہ کا بلاوہ آ جائے اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لیں اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے آمین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور میرا یوٹیوب چینل سبکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ایسی اچھی اچھی ویڈیو آپ کو متواتر مل سکے موسیقی